اوہ اسے میرے کپڑے پسند آئیں گے یا نہیں وہ مجھے پسند کرے گا یا نہیں کرے گا میرا رنگ کالا ہے یا گورا ہے میں بول ٹھیک رہا ہوں یا میری بولی سے لوگوں کو پرابلم ہوگی جی ایسے خیال آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں آپ ہر روز اسی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں زندگی کی کئی ساری حقیقتوں کے اندر ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اس دنیا سے اکیلے ہی لوٹ جائیں گے کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں لیکن جب ہم اس دنیا کی مسافرت میں ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں دن رات لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات انہیں پریشان کر رہی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں بائبل مقدس کے اندر گلتیوں کی کتاب کے پہلے باپ کی دسویں آیت کے اندر مقدس پولوس حصول کہتے ہیں کہ اگر میں عدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ فوکس ہو گئے ہیں دوسروں کو رازی کرنے کے لیے کہ کئی دفعہ ہم اپنا آپ بھی لوگوں کو خوش کرتے کرتے گوا دیتے ہیں لوگ میرا میری بولی پسند کریں لوگ میرا رنگ پسند کریں لوگ میرے کپڑے پسند کریں کسی ایک دوست نے کہا لوگ تو نہ آپ کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کھاتے پیتے ہوں گے تو وہ کہیں گے دیکھا یہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لاتا ہے اور اگر آپ بھوکے ہوں گے تو کہیں گے کسی کام کا بندہ نہیں ہے he's a failure in life لوگوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے لوگوں کے پیمانے پہ آپ کبھی پورے نہیں اتر سکتے لوگوں کے خیالات ہمیشہ آپ کے خیالات کی طرح نہیں ہوں گے لوگ ہمیشہ آپ کو value نہیں کریں گے لوگ ہمیشہ آپ کو appreciate نہیں کریں گے لوگ ہمیشہ آپ کی واوا نہیں کریں گے لوگوں کے پیمانے ہر بندے کے فرق ہیں so میرا مشورہ آج آپ کے لیے یہ ہے یہ وہ مشورہ ہے جس کا اطلاق میں نے اپنی زندگی میں بڑی دیر پہلے کر لیا اور میں نے اس بات پہ توجہ دینا میں سادگی سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں پیار کرتا ہوں ان کی respect کرتا ہوں honor کرتا ہوں value کرتا ہوں appreciate کرتا ہوں جب کبھی کوئی اچھا کام کرے لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ اس کے عفض وہ مجھے بھی پسند کریں آدمیوں کو پسند آنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کے ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جب آپ ٹھیک مزاج ٹھیک رویے اور ٹھیک گواہی اور کردار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ بھی بات حقیقت ہے کہ آپ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں سو آج اس زنجیر اور اس سوچ سے آئیے باہر نکلیں کہ میں سب کو پسند آؤں نہیں انسان کو خوش کرنا انسان کو راضی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے اپنے کردار اپنے مزاج اپنی بول چال رہن سہن سے خدا کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ اسے خوش کریں آدمی بھی خوش ہوتے جائیں گے اور خدا بھی آپ سے خوش رہے گا سو بی فوکس بی گوڈ بی ہمبل بی رگارڈنگ اور ضرور اس بات پر فوکس کریں کہ خدا آپ سے راضی ہو خدا کا دل آپ ہر روز چھوٹے رہیں گاڈ بلیس یو آل پیسر دانش پیٹر ہے موسیقی 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 موسیقی